دوستو انڈیا نے افغانستان کو بیس ہزار چند گیموں بھیجا ہے اس پر پاکستانی پبلک کا کیاری ایک سن ہے یہ جرہ سنتے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ انڈیا نے بیس ہزار میٹرک ٹرن جو گندوم ہے وہ افغانستان کو بھیجی ہے اور پاکستان اور افغانستان کا جو ریلیشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پاکستان اور ایران کے ریلیشنز بھی آپ کے سامنے ہیں پاکستان اور انڈیا کے رلیشنز بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن جو ہے پاکستان کا جو روڈز ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے پاکستان کے جو بورٹ ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے تو ایران جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ گندم بھیجی گئی ہے اس پہ پاکستانی پبلک سے میں بات کروں گا کہ کیا افغانستان جو ہے وہ انڈیا سے گندم لے سکتا ہے ایران بھی انڈیا کے ساتھ رلیشنز رکھ سکتا ہے وغانستان بھی ٹریڈنگ کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا آپ نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ پاکستان میں آٹے کی کمی ہوگی روٹی کے لیے لوگ مر رہے تھے تو سارے سوالوں کے جواب لیں کہ پبلک کے پاس اور چلتے ہیں پبلک سے اور میری جو پرسنل اپینین ہوگی وہ میں ویڈیو کے انڈ میں بتا ہوں اسلام علیکم آپ کا نام نور احمد کیا کرتے ہیں میں سٹڈی کرتا ہوں جیسی میں اچھا برادر آج کی ویڈیو کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے پچھلے دنوں کچھ سنا تھا کہ آٹے کی وجہ سے لائنے لگ رہی ہیں اور لوگوں کو روٹی کھانے کے لیے لوگ مار رہے ہیں ہاں جی سنا تھا دیکھا بھی تھا دیکھا بھی تھا سنا تھا ہم ایک زرائی ملک ہیں اور پھر ہماری گندم کی تجار ہم زرائی ملک ہیں لیکن ہم اپنی پیداوار اتنی کرتے نہیں ہیں جتنی ہمیں کرنی چاہیے تو گندم ہماری یہی پہ رہتی ہے یہی پہ رہتی ہے جا چوری ہو کہ ہمارے ہی ملک کے جو لوگ ہیں ہماری شرافیہ وہ اپنے غلوں میں رکھ لیتی ہے میں بھی ایک لینڈلوڈ فیملی سے ہوں ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کس طرح سے جو فیڈلوڈ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس گندم رکھتے ہیں کہ وہ سردیوں کے اندر مہنگی قیمت کے پر اس کو پہ جو ہے وہ سیل اٹھ کر سکے پریدر آج کا ویڈیو کو ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا نے 20,000 ٹن جو ہے وہ گندم جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے بھیجی ہے اور جو بیچ میں سسپینس آ رہا ہے کہ ہم نے ٹریڈ بند کی تھی اور کہا تھا کہ ہم اپنی لینڈ بھی نہیں جو دونے دیں لیکن انہوں نے ایران کے تھروں جو ہے افغانستان پیجبا دیا کیا کہنا چاہیں گے ہم نے ٹریڈ بند کر دی اگر یہ ہی ہماری ٹریڈ اوپن ہوتی تو افغانستان کو بھیجیلی مل سکتی تھی اور ہمیں بھی گندم جو ہم مہنگی باہر سے خرید رہے ہیں رشیا سے وہ ہم انڈیا سے خرید لیتے ہیں ہاں صحیح بات ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کی تجارت کے حد تک جو ہے تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے آپ کے ساتھ ملک پڑتا ہے آپ کو کوسٹ کام آئے گی آپ وہاں سے چیزیں ایپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن جو خیال ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیتے ہیں آپ کے لوگوں کے درمیان میں ہیٹر ہی اتنا ہے کہ وہ تھوڑے دنوں تھوڑے دنوں تک لڑ پڑتے ہیں لڑنے کے بعد پھر ان کے تعلقات ویسے ہو جاتے ہیں پھر وہ چیز جو آپ کو مل رہی ہوتی بند ہو جاتی ہے تو جو شورٹ ٹم آپ سلوشن نکالتے ہیں وہ کبھی بھی لانگ ٹم کے لیے ایفیکٹیو نہیں رہتا آپ کے ساتھ سر وہی ہیٹ کو ہی تو کم کرنے کے لیے ہم بھی کام کر رہے ہیں کہ دونوں کنٹریز میں ہیٹ کم ہو جائے اور جو ہے ٹریڈ وغیرہ اوپن ہو جائے پیس ہو جائے تاکہ ہماری عمام چیزیں سستی ان کو مل سکیں سبزیاں گندم ہر چیز سستی مل سکیں فائدہ تو آخر کار ہماری عمام کا ہے دیکھیں جب تک ایک ادارہ اپنی ہیجمنی قائم کر کے رہے گا یہاں پہ جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا ادارہ ہے اور وہ لوگوں کو یہ احساس داتا رہے گا کہ مجھے آپ کو ہماری ضرورت ہے تب تک وہ آپ کے ذہن میں یہ ڈالتا رہے گا کہ انڈیا کی چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں جس کے در آپ کہتے ہو کہ انڈیا بہت بورا ہے وغیرہ 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 کیونکہ یہ ان کا جنڈ ہے کریکلم وہ اپناتے ہیں جنسیاں وہ چلاتے ہیں اخباریں وہ چلاتے ہیں الیکشنز وہ کرواتے ہیں جب سب کچھ وہ کرتے ہیں تو مطلب وہ یہ تو کام چلتے رہے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اگر یہ کام ختم ہوتا ہے اور عوام جو ہے وہ اس میں پیس ہوتا ہے ٹریڈز وغیرہ اوپن ہوتی ہیں تو فائدہ کس کا ہے پاکستان کا یا انڈیا کا جب بھی کوئی بڑی طاقت ہونا اس کو توڑنے کے لیے آپ کو ایک بڑی طاقت چاہیے پاکستانیوں کے اتنا حوصلہ نہیں اتنا جذبہ نہیں کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوں اور اٹھ کے اس سارے سٹرکچر جو ہیں وہ ان کو اولٹ پولٹ کے رکھتے ہیں جب تک آپ پاکستانی مل کر اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے اور ان کی ایٹ سے اٹھ نے بجائیں کہ تب تک کچھ نہیں ہوگا عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوگا آپ نے کیا کر لیا نواز شریف عمران خان نے ٹریڈ بند کی تھی عمران خان کشمیر والا جو ٹری سیونٹی ہٹایا اس لئے ہم ٹریڈ نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں بکتنا پڑھ رہا ہم بینک ڈیفولٹ ہو رہے ہیں بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کو اٹھ نہیں مل رہا لوگ روٹی کے لیے مرے جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمران خان بھی انہی کا پپٹ ہے دیکھیں گے یہ ایک چیز ہے جس کے کچھ پونز ہیں چیز کھیل کون رہا ہے آپ کی جو ادارہ ہے وہ کھیل رہا ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کے خلاف ہے اگر عمران خان ایکشن نہیں لیتا اور لوگوں کو کون بتا رہا ہے کہ کشمیر اس سے اچھ ہو گیا کہ ہمیں آپ کی آپ کو ہماری ضرورت ہے کیونکہ آپ کشمیر کے انہیں جا کے مسلمانوں کی جان بچانی ہے آپ سے اپنے مسلمانوں کی جان بچائیں بلوچستان کے اندر آپ وہاں پہ جا کے جان بچائیں گے لیکن یہ بیانیاں بنا دینا جو کہ مضبوط بھی آنی ہے لوگوں کے سہن میں ڈال دینا یہ بہت خراب کرتا ہے اور پھر آپ کے جو ہوتے ہیں پولیٹیشن اوویس لوگوں نے ووٹنگ لینی ہوتی ہے ووٹوں کے ذریعے وہ آتے ہیں تو وہ پھر ایسے کام کرتے ہیں جو عوام کو اپیس کار رہے ہوتے ہیں ان کے سہنت کو اپیس کار رہے ہوتے ہیں بہتش اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام میرا نام ملک دیان کیا کرتے ہیں اکمرانوں نے پاکستان کا ایسا بیڑا گھرک کر دیا کہ اب لگتے ہی نہیں ہے کہ ملک ٹھیک ہوگا ٹھیک اگر ادر سائیڈ پہ میں انڈیا کی بات کروں تو آئی ایک لیٹس نیوز آ رہی ہے انڈیا والوں نے بیس ہزار میٹرک ٹرنج جو ہے وہ گندم افغانستان کو تھرو ایران بورڈر جو ہے وہ بھیجی ہے تو کیا آپ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان انڈیا سے گندم لے سکتا ہے عوام کا کوئی نہیں سوچتا جو بھی آتا ہے اپنی جیبے بڑھتا ہے چاہے وہ عمران کان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ جو عمر جیو عاصف ذرداری ہو پی ڈی ایم نے آکے تو ملک ایسا بیرا غرق کر دیا کہ اب ملک کی صورتحال بہت ہی زیادہ خراب یہ ہی ہم اگر انڈیا سے گندم لیتے ہوتے تو ہم آٹے سے روٹی سے بھوک سے مرتے نہیں نہیں کیونے کہ وہ بھی زراہی ملک ہیں ملک سے himself ہی نہیں بچارے دیکھو جو اس نے نقشہ چلاتا ہے یا جو بھی چلاتا ہے پٹرول انہوں نے کتنا کر دیا دو سو ستر بے بے لے گیا آم آدمی کا کیا بنے گا کچھ بھی نہیں پاس انہوں نے یہی کی ہے میرا ایک سوال ہے آپ نے ایک سونا ہوگا کہ جی انڈیا جو ہے نا وہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے جی ادھر ظلم کرتا ہے میں تو اب تھک گیا ہوں آپ بھی سنتے ہوں گے تو افغانستان کیوں نہیں بات کرتا ایران کیوں نہیں بات کرتا ہم نے یہ چورن کیوں مام کے ذہنوں میں دماغوں میں ڈال دیا ہے کہ جی وہ ظلم کرتا ہے ایران کے ساتھ بھی انڈیا کے رلیشنز ٹھیک ہیں افغانستان کے ساتھ بھی رلیشنز ٹھیک ہیں ہم نے اپنا گوادر پورٹ نہیں دیا تو انہوں نے ایران والوں نے دے دیا وہ ایران کے طرح افغانستان جو ہے وہ گندم بھیج رہے ہیں تو کیا آگر نہ چاہیں گے یہ دیکھیں اگر تو پاکستان اب یہ کہ پاکستان انڈیا کے خلاف خود جان کے کہتا ہے کہ ہماری لڑائی ہے اصل میں ایسی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اگر ہوتا تو کشمیر آپ کا ذات کیوں نہ ہو چکا ہوتا یہ سیاست ہے پاکستان کی ہے کہ وہ کشمیر کے نام پر ایک سیاست کر رہے ہیں کشمیر کا چورن بیچ رہے ہیں پاکستان کے اندر سیاست یہی کر رہی ہے جب تک پاکستان کے اندر عام آدمی سے لے کے اوپر تک سارے ٹھیک نہیں ہوں گے پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا پہلے تو پاکستان کے اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے نا پھر اگر دوسروں کی بات کریں بھی پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے کیسے ٹھیک ہوں گے آپ بھی تھوڑا سا بتا دیں پاکستان کے حالات ایسے ٹھیک ہوں گے کہ ہر بندہ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں چاہے وہ پولیٹکس ہے چاہے جو بھی بندہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوڑے طریقے سے ادا کرے تو پاکستان کے حالات ہیں انڈیا کو کام پہ دیکھ رہے ہیں آج انڈیا ترقی کر رہا ہے آپ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ خاتم وہ بھی یہ نہیں کہ وہ بھی کرپشن کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ملکوں پر لگا رہے ہیں صحیح طرح کر رہے ہیں کام کی کرپشن یہ ملک کی پیسہ رہے ہوتا ہے ہماری کرپشن کا پیسہ باہر پڑاогда ایک اپنی عوام کا خیال ہے اب ان کو اپنی عوام کا خیال ہے اب겨 پاکستانar اگر مودی جی کو کام YEAH وہ بڑا 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 بلہ کہتے میں ہوس نے اپنی عوام کے لئے کیا 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 ہے اس نے اپنی عوام کے لئے آہ اب دیکھیں اس کی کار Enlight sowie دکھیں آپ اسکی گرانما میں دیکھ لیں ہر ساری ٹکنولوجیز وہاں پہ آ رہی ہیں دیجیٹل انڈیا کا خواب دیکھا آپ دیجیٹل انڈیا کی طرح وہ بنا دیا پاکستان وہ انڈیا والے آپ پاکستان کو کیا کہتے ہیں بیکاری کو ہم نے خود کہنے کا موقع دیا ہے نا ہم نے خود ان کو موقع دیا ہے کہ ہمیں بیکاری کو کیونکہ ہمارے وزیراعظم خود کہتے ہیں کہ ہم بیگرز کانٹ بچے ہو سر جب آپ کا وزیراعظم ایسے کہہ سکتے تھا پھر عوام کا کیا اگر وہ میں کہتے ہیں تو پھر ٹھیک کہتے ہیں اور تو ٹھیک کہتے ہیں بے شک وہ ٹھیک کہتے ہیں اپنا ملک اگر آپ اپنے ملک کو خود اتنے اپنی خود اپنی پاور نہیں پر آگے تو دوسرے تو آپ کو یہ کہیں گے انڈیا اور پاکستان کیوں لڑتے رہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کیوں لڑتے رہتے ہیں وہ بھی اپنے ان کی بھی سیاست اسی سے ہی چلتے ہیں پاکستان سے پاکستان کی بھی سیاست انڈیا سے ہی چلتے ہیں دونوں طرف سے پولیٹیشنز جو ہیں وہ لڑا رہے ہیں آپ اہم عمام کو پوچھیں اگر آپ انڈیا کی عمام کے پاس جائیں وہ سادھی عمام کو وہ ہی کہیں گے ٹھیک ہے ہم بھی انڈیا کی سیمپل عمام کو کہیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ جو لڑائی والا چورن بیچ رہے ہیں نا یہ ادھر ادھر کے پولیٹکس بھی یہی کر رہے ہیں جب انہوں کی آتی ہے گورنمنٹ تو انہوں نے یہی کرنا ہوتے الیکشن کے ٹائم کے جی انڈیا پاکستان کی لڑائی کر رہی ہے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے ظلم شروع کر دینا ہے کیوں کیونکہ اس ان کو وارڈس ملتے ہیں بس یہی ان کی ایک ہیٹری ہے یہ مسلمانوں پہ ادھر ظلم ہوتے ہیں یہ یہاں پہ ایسے ہی پروپو گنڈا چلایا جاتا ہے وہاں پہ مسلمان بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں میں کچھ سے ایکسر ویڈیوز دیکھیں وہاں کہتے ہیں جی ہم اپنی جگہ پہ بڑے خوش ہیں آپ اپنے عمام کو دیکھو ایکسر دیکھا ہے ریویوز میں فیس بوک انسٹا بھی ہے کہیں پہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہیں پہ کومنٹس میں جاؤں نا تو وہ انڈیا والے انڈیا کے مسلمان پاکستان کے مسلمان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ ٹھیک ہیں ہم وہاں پہ خوش ہیں ہم نے ٹھیک کا اٹھایا ہم ٹھیکے دار بنے ہوئے ان کے وہ ان کا اپنا کنٹری ہے وہ اپنا حساب دیکھ لیں کہ پہلے ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے ایسا ہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ یہ جب تک حالات اب گورنمنٹ آئے کی کہ وہاں کی گورنمنٹ میں پھر یہی کہوں گا کہ وہ بھی یہی کہے گی کہ جب تک یہ پاکستان والے ظلم کریں پاکستان والی گورنمنٹ کہے گی کہ وہ ظلم کریں ایک دوسرے کو بلیم گیم کر رہے ہیں صرف پولیٹکس ہے آپ سیاستدانی آپس میں ایک دوسرے کو ایسے کرتے ہیں اور عام و عام کے اندر ایسا کوئی سینج نہیں ہے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام حمزہ کیا کرتے ہیں اٹی فیچے جولی کا ہے بزنس ہے بزنس ہے آپ نے پچھلے تنوں سنا تھا اٹے کی وجہ سے لائنے لگ رہے ہیں اور لوگ روٹی کے لیے مر رہے ہیں جی تو کیا وجہ ہے ہم اپنی گندم کیوں نہیں بناتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ایک ذرائی ملک ہیں باس یہ باتیں ہیں سار 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 یہی کام کر رہے ہیں یہ جو اب نئے کمت آئی ہے اس نے کس بیانیے بھی آئی ہے اسی بیانیے بھی آئی ہے ایمیدر سائٹ پر اگر میں بات کرو سار انڈیا نے آج جو ہے بیس آر ٹن جو ہے گندم افغانستان کو بھیجی ہے اور انہیں بھیجی کیس طرح ہے وہ پاکستان کے تھو ایجلی بھیج سکتے لیکن انہیں ایران کے تھو جو ہے وہ افغانستان پیج دی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ویلیو آر ایسا میٹکلی کم ہو چکی ہوئی ہے وہ ان کو کسی کو پاکستان بہتبار نہیں رہا کیونکہ ہمارے ڈولر کا دیکھیں ہم اگرانستان سے بھی زیادہ ہمارے ڈولر کا ریٹ ہے بنگلہ دیش چیک کر لیں جو ہمارے ساتھ بنگلہ دیش تھا اس کا وہاں ڈولر کا ریٹ 88 روپیز ہے یہاں پہ 249 ریٹ چڑھ دیا بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا اور افغانستان ان کا بڑا شکریہ دا کر رہا ہی طالبان کے سپوکس پرسن نے بڑا شکریہ دا کیا انڈیا کا اس پہ کیا کرنا چاہیے وہ پتہ کیا کرتے ہیں وہ ہم نے صرف ایک نارا رکھا ہوا ہے ہم نے کشمیر کے لیے کیا کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک نارا رکھا ہوا ہے چورن پہ لگایا ہوا ہے اگر ہم نے کشمیر کے لیے کچھ کرنا ہو تو ہم بہت پہلے کچھ کر جاتے یہ جو افغانستان کی آبات کرنے انہوں نے پہلے اپنے ملک کو اسٹیبلش کیا ہے پاکستان انڈیا نے اپنے ملک اسٹیبلش کیا ہے ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے بجائے ہم ادھر یہ ہو رہا ہے ہم تو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں سارے مری دنیا کے ہم نے اپنے گھڑ کو دیکھنا نہیں ہے دوسروں کے گھڑوں میں جانکنا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے اور جو یہ بات کر رہے ہیں یہ پولیٹیشن اس میں کوئی بھی نہیں مطلب کہ ہم کہیں نا کہ عمران ہان یہ سب بھی ایک جیسے ہیں اب یہ اس نے ایک نیے انڈیا کے ساتھ ہماری ڈیٹ اوپن ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس معاہدے میں ہماری ڈیٹ اوپن ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے تعلقات کے بڑابر کے تعلقات ہو یہ نہیں ہوگی ایکولی بیس یہ نہ ہوگی ہمیں ان کی باتیں ماننے جیسے اب پیچھے ہم امریکا کی باتیں لے کے چل رہے ہیں اس طرح نہیں چلنا چاہیے یہ مطلب کہ جو بڑابری کے تعلقات ہونے کے تعلقات ہوں اگر اوپن ہوتی تو پاکستانیوں کا فائدہ ہے یا ان کا فائدہ ہے یار اگر بڑابر کے حقوق ہوں تو پھر دونوں کا فائدہ ہے اگر وہ صرف اپنا سوچیں انڈیا بزنس کرے گا اور ہمیں فائدہ ہو جائے گا ہم بھی کریں گے اگر انڈیا کہے گے ہمیں اکیلوں کو فائدہ ہو تو پھر بہت مطلب کہ یہ بہنیاں کیا بھی دونوں طرف سے ٹریڈ اوپن ہوتی ہے تو ایک کو نہیں فائدہ ہوتا دونوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے دونوں کو فائدہ ہوتا تو ہونا چاہیے یہ آپ کو آج کہاں پہ دیکھ رہے ہیں انڈیا ہمارے سے جو سچ بات ہے یہ چاہیے فیکٹ پہ ہے جو فیکٹ ہے انڈیا بہت آگیا ہے آپ بہت در سے اندازہ لگائیں جو ہمارے یہاں ایک گاڑی ستانہ لاکھ کی گاڑی ہو گیا وہ وہاں پہ تین لاکھ کی گاڑی ہے وہ ستارہ والی اب 26 پہ پہنچ گی بلکل بات یہ ہی کار رہا ہوں کہ وہ اب 26 پہ پہنچ گیا اور وہاں پہ ابھی بھی تین کی ہے 26 لاکھ کام پر اور تین لاکھ کام پر وہاں گیوں والیوں چیک کرنا ہم باتیں کرتے ہیں وہ کہیں یہ اپنی خود کی بنا رہے ہیں ہاں جی بالکل اور ہماری کوئی ہماری کوئی امپورٹ ہی صرف ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے ہی کچھ نہیں اور ہماری مینیفیکچرنگ ہی کچھ نہیں ہے ہم کی ایکسپورٹ کی بات کریں تو وہ انہوں نے سیون فیفٹی بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں کہ اس مارچ تک ہم کمپلیٹ کریں گے سات سو پچاس بلین ڈالر اور ہم ایک بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے ترلے کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ ہمارا یہاں بزنس میں نے جو یہاں پہ ایکسپورٹ بڑھانا چاہتا ہے اس کو یہاں پہ بند کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ان کو کیونکہ ان کو امپورٹ میں فائدہ ہے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جو بیڑوکیٹس ہیں یہ سب بھی ایک جاتے ہیں ملک تو اس سے نقصان میں جاتا ہے کہ آپ ہر چیز امپورٹی کرتے رہے ہیں ان کو اس چیز کا ہے مسئلہ تو عوام کو ہے ان کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا تو پیٹ چل رہے ہیں ان کا تو سب کچھ پوڑا ہو رہا ہے مسئلہ تو عوام کو ہو رہا ہے یہ ہمارے پولیٹیشنز انڈیا کے خلاف عوام کا کیوں مائنڈ واش کرتے رہتے ہیں وہ اس ویسے کرتے ہیں کہ ان کو ہمیں اس سائٹ پر لگا کے اپنے کام سیدھے کرتے رہتے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں انڈیا کے پیچھے لگا کے خود اپنی کرپشن کرتے ہیں اب ایک سمپل سی بات ہے میں عمران حان کی ہی بات کروں گا اس نے پیچھے یہ جیل بڑو تحریک چلائی ہے یہ نہیں کہہ سکتا تھا مسجد بڑو تحریک چلاؤ جو ذات ہمیں دے رہی ہے اس کے لئے جاؤ جیل بڑو تحریک سے اس کو کیا فادہ ہونا کچھ ہمیں نہیں ہمارے انڈیا اور پاکستان کے رلیشنز کیسے بہتر ہو سکتے ہیں رلیشنز صرف ایک ہی بنا بے بہتر ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم ان سے امپورٹ کرتے ہیں کوئی ایٹم یا کچھ بھی تو ہم ان کو ایکسپورٹ بھی کریں امپورٹ ایکسپورٹ دونوں چلنی چاہیے کوئی بھی چیز ہو ضروری نہیں ہمارے پاس وہ اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم انڈیا کو دے سکتے ہیں جو بھی بزنسمن جو بھی ہمارے ہاں پہ منفیکچر انڈسریل جو بھی شروع کرتا ہے ہمارے سیاستدان بیڑو کیٹس جو بھی ہیں یہ شروع ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری کیسے ہو سکتی پاکستان ایک اچھے حالات کی طرف کیسے جا سکتا ہے پاکستان ایک اچھے حالات کی طرف اسی طرح جا سکتا ہے کہ ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا ایک نیشن بہت ضروری ہے اور یہی دیکھیں نا آپ نے ایڈیوکیشن کی بات کی ہے ہمارے یہاں پہ ایڈیوکیشن پہ کو دیانی نہیں دیتا انڈیا کی ایڈیوکیشن کو دیکھ لیں بہت زیادہ ہے ہر جگہ پہ تونکے سی اوز بیٹھے ہیں ایٹی ایٹ پرسنٹ پہ چلا گیا میبی ایٹی ایٹ پرسنٹ پہ ہمارا آپ پر پرسنٹیں نکالیں فورٹی بھی نہیں جلتا یہ تو حالات ہے یہ کیوں ہے یہ بھی حالات اس ویسے کہ ہمیں ہمارا ریزر کی پورا نہیں ہوتا بھی لوگوں نے کام ہی کرنا ہے نا انہوں نے کمانا تکھانا ہے اب شڑی ہماری ہوا پر شڑی بھی مشکل ہو چکی ہے جو نیا جو نیا بچہ پڑھنے جا رہا ہے اس کی فیس ہی پتہ کرنے دس ہزار میں منتلی فیس ہو چکی ہے سکھانا پی نہ کریں رینٹنگ کریں یا جت بندے کی پچیس ہزار بیہ سیلری ہے وہ دس ہزار بیہ اپنے بچے کی فیس دے گا دس ہزار بیہ مہانہ اپنے گھر کا کڑایا دے گا وہ کہاں سے چلائے گا کبھی بھی نہیں چلا سکتا جی تو آپ نے دیکھی پاکستانی عوام کی ریاکشن میری پرسنل اپینین یہ ہے کہ ہمیں بھی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اوپن کرنی چاہیے پاکستان کو بری ضرورت ہے کہ انڈیا کے جو چیزیں ہیں وہ پاکستان میں ہیں کیونکہ انڈیا کے سبزیاں انڈیا کا گندم یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ سکتے ہیں ہم ابھی رشیہ سے اگر خرید سکتے ہیں تو انڈیا سے کیوں نہیں خرید سکتے انڈیا ہمیں زیادہ سستی چیزیں پڑھیں گی نہ کہ ہم وہ دنیا کے وہ کونے سے چیزیں جو خریدیں اگر خریدنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی پروڈکشن کریں اگر اپنی پرڈکشن نہیں کر رہا ہے تو فوکس کریں اپنی پرڈکشن کریں اور جو کمی ہو رہی ہے چیزوں کی وہ ہم اپنے نیبر کنٹریز سے لے لیں ان کے ساتھ ٹریڈ اوپن کریں اور اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے اور ساتھ ہی افغانستان کے ساتھ ہی بھی کوئی ٹریڈنگ ویڈا جاری ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی جو رستے ہیں وہ ان کو دیں تاکہ جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہو سکیں جس طرح انڈیا اپنے نیبر کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز بہتر کیا ہے اس طرح پاکستان کو بھی افغانستان ایران انڈیا کے ساتھ اس طرح کا کوئی ایک سین بنانا پڑے گا کہ ایک دوسرے کی ٹریڈ جو ایک دوسرے کے ملکوں میں سارے مل جول کے کریں فائدہ پھر بھی پاکستان کو ہی ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ایک کیسی لگی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور تائیے گا ویڈیو کو بھی سے کر لیں لائک چینل کرنے سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پیس آؤٹ دوستو ویڈیو ختم ہو گیا یہ تھا پاکستان کے پبلک کاری ایکشن اور ویڈیو اچھا لائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے گا تھانکیو